مجھے پیش کر کے پوچھیں گے تو میں جواب دیکھوں گی اس طرح مجھے سمجھ نہیں آنا پہلی بات تو یہ ہے میں نے اس بات کا جواب دیا ہے آپ کو کہ میرا عثمان کے ساتھ میری دوستی تھی اور وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا میں دو سال سے سجانتی اور اہی بات ان کی وائپ کی انہوں نے مجھے کبھی وان نہیں کیا اور اس چیز کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے اور انہوں نے مجھے کبھی کبھی ایک کال بھی نہیں کی میں نے انہیں دیکھا پہلی دفعہ اسی دن ہے چاند راست دیا وہ انہوں نے میرے اوپر گن رکھی گی تھی اس لیے میں انہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک چانس اور دے دیں پلیز آپ مجھے معاف کریں ایسا کوئی واقعہ پہلے نہیں ہو رہا چانس دینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جان جا رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اتراز ہے میرے کے ساتھ رلیشنسپ ہے تو میں نہیں ایسا کوئی نہیں ہے چانس کی بات صرف اس وجہ سے ہے میں کر لے دوں اگر چانس کی بات صرف اس لیے ہے کہ اگر آپ کو اس رلیشنسپ میں اتراز ہے تو رلیشنسپ نہیں رکھا دے ہائی ہوگی محرر صاحبہ اس سے پہلے ہم نے بہت سے ایسے کیس دیکھی ہے بہت سے ایسے کیس دیکھی ہے بس میں لوگوں کے ساتھ پھر لیل جین ہو گیا محاملہ تیہ ہوگئے اور بڑی رقمہ لی ہے چانس دوی کا اطراقی میں کے کسی صرف کا تھا اور اس کو ایسے پھار ماں پھر لیا لڑکی لڑکی واپسی بات کہ جلی آپ کی ایسے کنا سننی کریں تو بیتے گیتنے لے filmmaking آپ کی ایسے کیسے لے دیں آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کچھ ہوتا تو میں یہاں آج آپ لوگوں کے سامنے نہ بیٹھے ہوتی اگر مجھے بات ختم کرنی ہوتی لیندیں نہیں کرنا ہوتا تو میں یہ مقدمہ ہی نہ درج کر لیا ہو یہ جوٹ ہے چلے میں بھائی کا سوال ہے میس بان 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 بھائی آپ بھی کہیے میں آپ کا سوال ہے گھر کی قرائداری سے متعلقہ میں بدا دیتا ہوں گھر کا ایڈریس میں آپ کے سامنے گھر رہا ہوں آپ کے سامنے گھر کا ایگریمنٹ بھی میں جو سا وہ آپ کو باردزہ کافی درہ کے دے دوں گا گھر کا کرایا نامہ ہے بابر نسیم کے نام پہ وہ عزمہ کے پرانے دوست ہیں عزمہ یہاں پہ کافی عرصے سے رہ رہی ہیں بابر نسیم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے عثمان ملک سے یا اس کے کسی لینے دینے سے اس گھر پہ پرانا پوزیشن جونسا ہے وہ عزمہ کا ہی ہے چند چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقوعے کے دو وقتم ہیں وقتم تو بہت سے ہیں اس وقتم جونسا ہے سب سے پہلے عزمہ اور اس کی بہن ہے عزمہ کی بہن بھی جونسی ہے ان کا پاؤں زخمی ہوا ہے آپ نے وہ دیکھا ہوا دوسرا وقتم جونسا ہے ملک ریاز خود ہیں اس کے چونکہ ملک ریاز جونسا ہے موقع پر موجود نہیں تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا ملک ریاز پر کوئی ذاتی کلیم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے وہ وقتم اس لیے ہے کہ ان کی دو بیٹیاں امبر ملک اور پشمینہ ملک جو ملک ریاز کی دو بیٹیاں جو مقدمے میں نانزد ہے وہ وہاں میں موجود تھی تو ہماری طرح اس وقوعے کے ملک ریاز ذاتی طور پر خود بھی وقتم ہیں لیکن ہم ملک ریاز کے وقتم قدرتی طور پر بن جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک انفلوینشل جو ان سے شخصیت مانے اور جانے جاتے ہیں تکلیف اس چیز کی ہے کہ انہوں نے قومی ادارے جو ان سے ہیں آرنٹ فورسز کا دیا کہ آئی ایس آئی نے بلا چکے لے جا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے تو شاید کسی سپائی کا بوٹ بھی جو ان سے وہ نہیں کر سکتے ملک ریاز کی بیگمانت کو یا فیملی کو اس طرح کی باتیں اداروں کو بیج میں انفلوینس نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایک اس کے وکٹم آئی ایس آئی بھلے ہیں ایک آپ کے سامنے یہ ہیں ایک ملک ریاز ان کی بیٹیوں کے اور اپنے رشدانوں کے وکٹم خود ذاتی طور پر ہیں اچھا جیے لکیر صاحب جی دی پیس ایک ماہ بات کرنا چاہتی ہے اس ماہ بات کرنا چاہتی ہے اس کے احرار کی احضاری کے حالے سے جس پورٹ میں آگے بہت ساری نفات کروائی ہیں گھر میں زاہر کے جس پورٹ کی اور بہت ساری نفات کرنا چاہتی ہے بھی ایک ملے اڈیٹ میں ارمائی دینے ہم آپ میں آتاب کرنا چاہتے ہیں جی جی مداز کے احضار کے حالے سے ہے کہ آج نے جفات بہت ساری نفات کی گھر میں داخت ہوئے اور جو ساری نفات نے یہ بھی دیکھا جب پیشت میں داخت ہوئے ہاں چیز ریکارڈ میں ہے اور وہ اس کا فیصلہ بھی سامنے آئیے جو پیس جی جی کیا اس کا بھی فیصلہ اسی طرح ہوگا اس کا فیڈیو کو کس نے بنایا آپ اس کا نام کیوں نہیں رہتے اس ویڈیو کو وائرن کس نے کیا یہ ممکن نہیں ہے یہ بتائے کے موسیقی 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 بابر صاحب کو میجے میرے پاس ہیں میں نے بلکل ہی دیکھا دو سال سے تعلق میں میں نے بتایا کہ دسمبر 2019 میں تعلق ختم ہو گیا تھا جس کے موجود جنسا عثمان نے رابطہ رکھا ان کو پہلے کہا شادی کر لیں انہوں نے جنسا وہ شادی سے انکار کیا جس کے بعد عثمان دسمبر 2019 کے بعد دوبارہ مسلسک رابطے میں ہے اور دوسری بات یہ جو کہہ رہی ہے آج اس وقت جب ہم آپ کے پاس بیٹھنے ہیں کل کے وقوعے کے بعد اس وقت بھی ان کے موبائل میں جنسا سارا ڈیٹا موجود ہے جو کہ ثبوت جو اچھا کچھٹ رہتا ہے کہ عثمان ابھی بھی اس وقت بھی جو اچھا رابطے میں موجود ہے ہمارے پاس اس کی کونکر مسلس سیو ہے مطالبات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں مطالبات ہمارے دوسرے وہ تین چار ہیں ہمارے تین چار مطالبات ہیں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے ہمارے سب سے پہلا مطالبہ سن لیں پھر اس کے ساتھ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ جو اچھا وہ یہ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی جو اچھا مہیا کی جائے فل فور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جان کو لازمان خطرہ ہے ہمیں جس طرح کل رات سے مختلف طریقوں سے ٹیلی فونکلی ناملوم جو اچھا لوگ آتے ہیں ہراسہ کر رہے ہیں کبھی گاڑی آگے لگاتے ہیں کبھی بیچے لگاتے ہیں ہمیں فل فور جونسہ سیکیورٹی دی جائے یہ پہلا مطالبہ ہے ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم تفتیش جونسہ وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کی ذاتی سربراہی میں ہو اور اس کے دو نیوٹرل میمبر جونسے ہیں جو لاہور ڈسٹک سناؤ وہ بھی جونسہ وہ لیے جائے یہ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے ہمارا دوسرا مطالبہ جونسہ وہ یہ ہے ہمارا دوسرا مطالبہ جونسہ وہ یہ ہے ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ فل فور جونسہ ہے ملزمان کی گرفتاری جونسہ عمل میں لائی جائے اور قطعی طور پر یہ تاثر نہ دیا جائے کہ یہ با اثر لوگ ہیں قانون سے زیادہ روح اور طاقت کسی جیس کی نہیں ہوتی برائے مربانی کو گرفتار دیا جائے دوسرا مطالبہ چکلیں اپنی یہ بات ہیں حسین صاحب حسین صاحب فکین صاحب مقرین جو Major باقرب ہمارے بقول وہ شراب نہیں تھی لیکن کیونکہ ہمارا بازت ثبوت نہیں ہم نے سچ اور حق پر کیس لندہ میں آئی کہا آپ کو ایک رویس دے رہا آپ میں سے کچھنے کہا تھا کہ انہوں نے آپ کو پروچ کیا اس ماہ بطالی بول رہی تھی اس نے ایک بات کی جو آپ نے سنی نہیں اس ماہ کے پاس ایک بات میری کی جب سب آپ ہو رہے ہیں rec dla آج سکتے ہیں اسمہ ملتtek موسیقی موسیقی